بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے فصیح و بلیغ اردو بولنے کے لیے اردو میں شیروش آئیدی کرنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں اگر آپ فارسی نہیں سیکھیں گے تو صحیح طرح اردو بھی نہیں سمجھ پائیں گے اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں فارسی سیکھ رہے ہیں سبق چہلو یکم یعنی اکتالیسواں سبق چند مشکی فقرے جان ازدن برآمد جان یعنی جان از یعنی سے تن یعنی بدن برآمد آمد کا معنی ہوتا ہے آنا اور برآمد کا معنی ہوتا ہے نکلنا برآمد ہونا نکلنا جان ازدن برآمد جان تن سے نکلی جان بدن سے نکلی جان ازدن برآمد جان تن سے نکلی روح در بدن است روح یعنی روح در یعنی میں بدن یعنی بدن است یعنی ہے روح در بدن است روح بدن میں ہے روح بدن میں ہے روح در بدن است روح در بدن است روح بدن میں ہے برآدرانے شما برآدر کا معنی ہوتا ہے بھائی برادرانے شما تمہارے بھائی تا صبح صبح تک بامن میرے ساتھ برادرانے شما تمہارے بھائی تا صبح صبح تک بامن میرے ساتھ بودند تھے برادرانے شما تا صبح بامن بودند تمہارے بھائی صبح تک میرے ساتھ تھے تمہارے بھائی صبح تک میرے ساتھ تھے برادر آنے شما تاثب بامن بودند شما بدفتر شما یعنی تم بدفتر آفیس میں دفتر میں بر وقت وقت پر بر کا معنی ہوتا ہے پر بر وقت وقت پر رسی دید پہنچے شما بدفتر بر وقت رسی دید تم صحیح وقت پر دفتر پہنچے تم وقت پر دفتر پہنچے یعنی صحیح وقت پر دفتر پہنچے شما با دفتر بروقت رسیدے تم صحیح وقت پر دفتر پہنچے ما یعنی ہم از صبح صبح سے تا شام شام تک در دفتر در یعنی میں دفتر یعنی آفیس دفتر بودیم یعنی تھے ما از صبح تا شام ہم صبح سے شام تک در دفتر آفیس میں بودیم تھے ما از صبح تا شام در دفتر بودیم ہم صبح سے شام تک دفتر میں تھے شما شمارہ بامن شما یعنی تم رانی کو بامن میرے پاس میرے ساتھ چہ یعنی کیا کار یعنی کام استنی ہے شمارہ آپ کو تم کو بامن مجھ سے چہکار کیا کام استنی ہے شمارہ بامن چہکارست تمہیں مجھ سے کیا کام ہے تمہیں مجھ سے کیا کام ہے شمارہ بامن چہکارست شمارہ بامن چہکارست تمہیں مجھ سے کیا کام ہے مرہ استاد فرمود مرہ یعنی مجھے استاد یعنی استاد فرمود یعنی فرمایا مرہ استاد فرمود مجھ سے استاد نے فرمایا کتاب قرآ دا دی تُو نے کتاب کسے دی مرہ استاد فرمود کتاب قرآ دا دی مجھ سے استاد نے فرمایا کہ تُو نے کتاب کسے دی من گفتم من یعنی میں گفتم یعنی میں نے کہا من گفتم میں نے کہا براشد راشد کو دادم میں نے دی من گفتم براشد دادم میں نے کہا راشد کو دی راشد کو دی ہے جو ہے مطلب ہے ٹھیک ہے سب دی من گفتم براشد دادم میں نے کہا راشد کو دی شما بہ دفتر چیرہ نیام دید شما یعنی تم بہ دفتر آفیس میں چیرہ یعنی کیوں چیرہ یعنی کیوں نیام دید نہیں آئے شما بہ دفتر چیرہ نیام دید تم دفتر کیوں نہیں آئے تم دفتر کیوں نہیں آئے شما بہ دفتر چیرہ نیام دید من از صبح من یعنی میں از صبح صبح سے تا شب رات تک در خانہ گھر میں در یعنی میں خانہ یعنی گھر بودم یعنی تھا من السب تا شب در خانہ بودم میں سب سے رات تک گھر میں تھا میں سب سے رات تک گھر میں تھا من السب تا شب در خانہ بودم شما اورا کتاب دادید شما یعنی تم اورا اس کو کتاب دادید تم نے کتاب دی شما اورا کتاب دادید تم نے اسے کتاب دی یہ سوالیہ کیونکہ جمدہ ہے سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اسے بطور سوال سوالیہ انداز میں سے پڑھنا ہے شما اورہ کتاب دادید تم نے اسے کتاب دی تم نے اسے کتاب دی شما اورہ کتاب دادید بلے بلے چھوڑ گیا بلے یعنی ہاں اورہ کتاب دادم اورہ اس کو کتاب دادم میں نے دی بلے اورہ کتاب دادم ہاں میں نے اسے کتاب دی بلے اورہ کتاب دادے جی ہاں میں نے اسے کتاب دی من درخانہ بدم من یعنی میں درخانہ گھر میں بدم میں تھا من درخانہ بدم میں مکان میں تھا گھر میں تھا من درخانہ بدم میں مکان میں تھا میں گھر میں تھا راشد در انتظار بدھ راشد ایک بندے کا نام ہے در انتظار انتظار میں بدھ تھا راشد در انتظار بود راشد انتظار میں تھا راشد در انتظار بود راشد انتظار میں تھا اینشا یعنی اے لوگ در انتظار انتظار میں بودند تھے اینشا در انتظار بودند یہ لوگ انتظار میں تھے یہاں پہ وہ لکھا ہے یہ انتظار میں تھے اینشا جو ہے یہ جمعہ کے لئے سے مرحبتہ لکھا ہے وہ انتظار میں تھا یہ صحیح نہیں ہے یہ لوگ انتظار میں تھے اتجام کریں اینشا در انتظار بدند یہ لوگ انتظار میں تھے ہمہ احباب ہمہ یعنی سب احباب یعنی دوست ہمہ احباب تمام دوست چشم بر رہ بدند چشم بر رہ تھے یعنی راستہ دیکھ رہے تھے ہمہ احباب چشم بر رہ بدند تمام دوست سب دوست چشم بر رہ تھے یعنی راستہ دیکھ رہے تھے چشم یعنی آنکھ بر رہ رہ راستہ پر آنکھ تھے یعنی ان کی نظر جو تھی راستہ پر تھی ہمہ احباب چشم بر رہ بدند سب دوست چشم بر رہ تھے آن زنان آن یعنی وہ زنان یعنی عورتیں آن زنان وہ عورتیں بشما تم کو چھ یعنی کیا دادا یعنی دیا ان عورتوں نے تمہیں کیا دیا ہیچ کچھ نادادند ہیچ نادادند کچھ نہیں دیا اس سبق کو بار بار سنیں بار بار سنیں اور اس میں جو آپ کے لئے نئے عرفاظ ہیں انہیں آپ اپنے کاپی ملک کر کے یاد کریں اور ہو سکے تو کسی کو دوست بنا لیں اور آپس میں فارسی میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گفتگو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی فارسی سیکھ جائیں گے